بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما باق آج ناظرین ہم قرآن وائرس اور قرآن و سنت کی ہدایات پر گفتگو کریں گے اور اس گفتگو میں چھے چیزوں کا بیان ہوگا نمبر ایک توقل نمبر دو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی سے اجتناب نمبر تین جائز اسباب اور احفاظتی تدابیر کا اختیار کرنا نمبر چار ادیعہ ماثورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کی آفات اور مسئبتوں سے بچاؤ کے لیے تلقین کی گئی ہیں ان کا احتمال نمبر پانچ اگر بیماری لگ جائے تو اسے رف دراجات کا ذریعہ سمجھا جائے نمبر چھے اصل مسئبت دین کی مسئبت ہے اس لیے دنیاوی مسئبت پر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ چھے باتیں ہم ذکر کریں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں لہٰذا سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرنا چاہیے اللہ پر توقل کرنا چاہیے اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن قرآن کریم میں اس مضمون کو متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر اٹھتیس ہے قُلْ اَفَارَأَيْتُمْ مَا تَدُعُنَ مِن دُونِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِذُرْلٍ هَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ وَذُرْلِ اَمْ اَرَادَنِي بِرَحْمَتِن حَلْهُنَّ مُمْسِقَاتُ وَرَحْمَتِي اَفَالَا تُبْصِرُونَ کہ جن اسباب کے پیچھے تم باگتے ہو اور انہی کو پکارتے ہو اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو اللہ کی طرح رجوع نہیں کرتے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو اس نقصان سے بجا سکتی ہیں اور اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے کسی پر رحمت کرنا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت ہے جو اس رحمت کو روک سکے ایسا نہیں ہو سکتا اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کرتے ہوئے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّتَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ اگر ساری امت مجتمع ہو جائے جمع ہو کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ نہیں نفع پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وَلَوِجْتَمَعُوَا لَا يَنْيَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ اللَّا قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ عَلَئِكَ اور اگر وہ نقصان پہنچانے کے لیے سارے مجتمع ہو جائیں نقصان لکھ دیا ہے تو لہٰذا میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ایک پر بروسہ کرنا چاہیے اللہ کی طرح توجہ چاہیے رجوع الاللہ کا احتمام کرنا چاہیے اور جزا فضا کی کیفیت پیدا نہیں کرنی چاہیے حد سے زیادہ پریشانی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے دوسری چیز ہے اطاعت باری طالع یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا کم از کم فرائز اور واجبات کا احتمام ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب ہو اس لیے کہ قرآن کریمہ میں یہ بتاتا ہے کہ جو مسئبت جو تکلیف جو آفت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا وبال ہوتی ہے جو کچھ تمہیں مسئبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ساری غلطیاں تو ویسے معاف فرما دیتے ہیں ہر ایک پر پکڑ نہیں کرتے محمود نے چھوٹا عذاب چکھائیں کہ بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ وہ رجوع کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھپیڑے ہوتے ہیں تاکہ بندے اس کی طرح رجوع کریں خشکی اور تری میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے وہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض عامال کا مزہ ان کو چکھائیں تاکہ وہ رجوع کر لیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جو وسیعت نے فرمائی ان میں ایک وسیعت یہ بھی تھی احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو اس کی اطاعت کرو نافرمانی اسے بچو تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے اور تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو تو اللہ تعالیٰ کو ہر مرحلے پر اپنے سامنے مدد کے لیے پاؤ گے تو دوسری چیز اس کا احتمام کرنا چاہیے تیسری چیز وہ یہ ہے کہ جائز اسباب اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے یہ توقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا حکم ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بلکہ بیماری آنے سے پہلے اس بیماری سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنا اس کے اسباب اختیار کرنا اس کے لیے کوئی علاج معالجہ کرنا یہ بھی شریعت سے ثابت ہے اور بیماری لگ جانے کے بعد علاج کرنا بھی شریعت سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح سات خجوریں عجوہ کھالے گا تو اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچائے گا نہ جادو نقصان پہنچائے گا تو یہ بیماری آنے سے پہلے کی آپ نے تدبیر بتائی کہ صحر سے بچنا چاہتے ہو اور زہر کے اثر سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح سات خجوریں عجوہ کھایا کرو تو یہ بیماری آنے سے پہلے کی حفاظتی تدبیر ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عباد اللہ تداوو اے اللہ کے بندوں علاج معالجہ کیا کرو آپ نے فرمایا ما انزل اللہ من دائن الا انزل اللہ لہو شفاء اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کے لیے دعا اور علاج بھی اللہ تعالی نے شفاء بھی نازل کی ہے ما من دائن الا ولہو دواء کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی کوئی دواء نہ ہو اس کی دواء موجود ہے اس کی جستجو اور تلاش میں ہم سے کمزوری ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالی نے اسے پیدا فرمایا ہے لہٰذا علاج کرنا چاہیے اس کو توقع کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئبت اسے آفات سے حفاظت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعایاں میں تلقین فرمائی ہے تو ان کا احتمام کرنا چاہیے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَائِ كُلِّ لَيْلَتٍ بسم اللہِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَاسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ کوئی بندہ جو صبح کو ہر دن کی صبح ہر رات کی شام کو یہ کلمات تین مرتبہ پڑھ لے سلاسہ مرات کا لفظ بیچ میں ہے تین مرتبہ پڑھ لے بسم اللہِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَاسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز اسے نقصان پہنچائے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ قَرَأَ بِالْآیَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ کہ جو آدمی رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیتا ہے تو یہ جو آیتیں اس کو ہر مسئبت اور آفت سے بچانے کے لیے کافی ہیں آمن الرسول بما انزل الیہمِ الرَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ سے آخر سورت تک دو آیتیں ہیں ان کو پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد وَالْمُعَوَذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِ وَتُصْبِح ثلاث مرات تکفیق من کل شی ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن رات کے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہم تلاش کے لیے نکلے شدید بارش کا دن تھا سخت تاریخی چھائی ہوئی تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ نے فرمایا قُل تو میں نے کچھ نہیں کہا آپ نے پھر فرمایا قُل تو میں کچھ نہ کہ سکا پھر آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا قُل تو میں نے ارز کیا کہ ما اقول یا رسول اللہ میں کیا کہوں تو آپ نے فرمایا قُل ہو اللہ احد والمعوزتین ثلاث مرات خین تمسی وتصبح ثلاث مرات کہ قُل ہو اللہ احد اور معوزتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ جب تم صبح کرو جب شام کرو تو تین مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو یہ ہر آفت اور مصیبت سے بچانے کے لئے کافی ہے اسی طریقے سے چوتھی دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من البرس والجنون والجذام ومن سیئے الاسقام برس سے جنون یعنی پاگل پن دیوانہ پن سے اور جذام کور کی بیماری سے اور ہر بری بیماری سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تو اس سے بھی بیماری اسے حفاظت رہتی ہے پانچ میں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من غضبہ وعقابی ومن شر عبادہ ومن حمزات شیاطین وان یحضرون کہ اے اللہ میں آپ کے کلمات تاما کے ذریعے سے آپ کے غضب سے آپ کے عقاب سے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوش سے اور اس بات سے کہ وہ حاضر ہوں اور آ کر نقصان پہنچائیں جن اور شیاطین اس سے میں پناہ مانگتا ہوں تو یہ جو خوف و حراس حد سے زیادہ پھیلا ہوا ہے یہ اس میں بھی شیطانی وساوش کا دخل ہے کہ وہاں سے زیادہ بندوں کو خوف زدہ کرتا ہے تو اس سے حفاظت کی دعا بھی مانگنی چاہئے چھٹے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان وحام ومن کل عین اللہ ومن کل نفس حاسدہ اللہ کے کلمات سے کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں جو تام ہیں ہر شیطان سے اور ہر جاندار نقصان پہنچانے والی چیز سے جس میں یہ وائرس بھی داخل ہے چونکہ یہ بھی ایک زندہ چیز ہے اور اسی طرح ہر لگنے والی نظر سے اور ہر حسد کرنے والے شخص سے نفس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تو یہ دعائیں اگر احتمام سے پڑی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اگر اس کا احتمام صبح و شام کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور سے اور فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے پانچویں بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حفاظتی تدابیر کے باوجود کسی کو بیماری لگ جائے یا کوئی بھی مسئیبت پہنچ جائے تو اسے یقین رکھنا چاہیے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے گناہوں سے بچا ہوا ہے علاج کر رہا ہے حفاظتی تدابیر اختیار کر رہا ہے پھر بھی اس کو تکلیف پہنچ گئی مسئیبت پہنچ گئی کوئی بیماری لگ گئی چاہے وہ کرونا وائرس سے لگی ہو یا کوئی اور بیماری ہو تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ تکلیف اور یہ مسئیبت یہ میرے رفع درجات کے لیے ہے اور میرے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عجب لی امر المؤمن انہ امرہ کلہ خیر کہ عجیب ہے مؤمن کا معاملہ اس کا ہر معاملہ ہر حالت اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور خیر پر تنمین تعظیم کی یعنی بہت بڑی خیر ہے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے صرف مؤمن کے لیے ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لیے خیر ہوتی ہے بھلائی ہوتی ہے اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے اور آگے پھر اس کی تفصیل ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے اس پر اسے عجر و سواب ملتا ہے اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے اس پر وہ سبر کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے فرمایا کہ یہ بھی حالت اس کے لیے بہتر بن جاتی ہے اس پر بھی اسے عجر ملتا ہے بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ کوئی مصیبت بھی پہنچے تو اس پر عجر ملتا ہے حتی شوقت یوشا کوہا یہاں تک کہ وہ کوئی کانٹا چپ جائے تو وہ کتنی سی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے کانٹے کے چپنے کی لیکن اس پر بھی اسے عجر ملتا ہے تو جتنی زیادہ تکلیف ہوگی اتنا زیادہ عجر اس کے لیے زخیرہ ہو رہا ہے تو اس کو سوچ کر آدمی کو تسلیح حاصل کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا يُسِيبَ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حُزْنٍ حَتَّى الْحَمَّ يُحِمْهُ إِلَّا كَفَّرَ بِهِ مِنْ سَيِّعَاتِهِ جس قسم کی بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی غم پہنچتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا سی کوئی چیز دل میں پریشانی کی آئی اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں تو اس کا احتمام کرنا چاہیے چھٹی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کی مسئبت ہے یہ جسمانی مسئبت ہے اللہ نہ کرے کہ ہمیں اگر دین کی مسئبت پہنچ جائے خدا نہ خواستہ ہم دین سے محروم ہو جائیں ہمارا ایمان سلب ہو جائے تو وہ کتنی بڑی مسئبت ہوگی جس کی کوئی دنیا آخرت میں تلافی نہیں ہو سکتی تو جب یہ سوچیں گے تو اس دنیاوی مسئبت پر صبر کرنا اور اس کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا ایک عجیب بات حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے گزری مطالعے میں ان سے یہ منقول ہے کہ جب مجھے کوئی دنیا کی مسئبت پہنچتی ہے تو میں چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتا ہوں اور یا یہ کہیے کہ چار وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے چھوٹی مسئبت بیج کر مجھے بڑی مسئبت سے بچایا دنیا میں تو جو بھی مسئبت کسی کو پہنچے اس سے بڑی مسئبت موجود ہوتی ہے تو اللہ نے چھوٹی مسئبت دی بڑی مسئبت سے مجھے بچایا نمبر دو اللہ تعالیٰ نے مجھے سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی خدا نخواستہ میں جزا فضا کرتا تو اللہ بھی ناراض ہوتے اور مسئبت بھی نٹلتی تو دوری مسئبت میں میں گریفتار ہوتا تو اللہ نے مجھے سبر کی توفیق عطا فرمائی ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں نمبر تین مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اس سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں اور نمبر چار کہ یہ دنیاوی مسئبت ہے جسمانی مسئبت ہے یہ روحانی اور دینی مسئبت نہیں ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو مومن کی ہر حالت اس کے لیے خیر ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں ان ادایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک بات جو ہمارا کلپ ہے حفاظتی تدابیر کے بارے میں اس میں یہ اضافہ کر لیا جائے کہ حفاظتی تدابیر میں یہ بھی شامل ہے کہ جہاں کہیں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں نہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم سنو کہ کسی جگہ پر وہ بیماری واقع ہو گئی ہے پھیل رہی ہے فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ تو اس کی طرف تم چل کر نہ جاؤ اور اگر تم اس میں ہو جہاں وہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تو فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ تو اس سے فرار اختار کرتے ہوئے باہر نہ جاؤ یہ بھی حفاظتی تدبیر کے طور پر یہ ہے کہ وہاں رہنے والے اگر باہر نکلیں گے دوسروں کی طرف جائیں گے تو دوسروں کو لگنے کا اندیشہ ہوگا اور اگر یہاں سے کوئی لوگ وہاں جائیں گے تو ان کو بیماری لگنے کا اندیشہ ہوگا تو حفاظتی تدبیر اختیار کرنا شریعت کا حکم ہے اس لئے اس کو اختیار کرنا چاہیے اسی میں یہ شامل ہے کہ بڑے بڑے اجتماعات نہیں کرنے چاہیے جس میں زیادہ حجوم ہو اور جمعہ کے اجتماعات میں بھی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سنتیں گھر میں پڑھنے کا احتمام کیا جائے اور جمعہ کی نماز اور خطوہ مختصر خطوہ اور مختصر کے رات کے ساتھ ادا کی جائے یہ بھی حفاظتی تدابیر میں شامل ہے اور وقتی طور پر اور عارضی طور پر ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ عنہ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے 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 اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے